اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سب بھائی کیسے ہم امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہمارے کچھ بھائی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ نے کل ویڈیو نہیں بنائی ویڈیو نہیں بنائی تو ساجد بھائی کی بھی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے مجھے بھی بخار چڑھا ہوا تھا اس وجہ سے کل ہم چھت پر آئے نہیں ہیں آج ماشاءاللہ دوپ اچھی نکلی ہوئی تھی تو طبیعت میری بھی خراب تھی تو میں نے سوچا چلو کبوتر تو نکالنے نہیں ہے کبوتروں کو نہلائیاں دے دیتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں کبوتروں کو نہلائیاں دے رہے ہیں دوپ اچھی نکلی ہوئی ہے تو اس میں ہم نے تھوڑی سی پنکی ایڈ کر دی آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے سب بھائی کبوتر بعض ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس سے کبوتروں کے جراسی مر جاتے ہیں پنکی ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے اگر پی بھی نہیں ہے کبوتر پانی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا پیڑ میں کیڑا شیڑا جو ہے وہ بھی مر جاتا ہے تو میں نے سوچا بھائیوں کو چھوٹی سی ویڈیو بنا کے اپ ڈیٹ دے دیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ساری چھت بند ہے تو میں نے کہا چلو چھوٹی سی ویڈیو بنا کے بھائیوں کو شیئر کر دیتے ہیں جو بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ نے ویڈیو نہیں ڈالی ویڈیو ڈالے ویڈیو ڈالے تو جو بھائی ہم سے پیار کرتے ہیں جو ہمیں فون کر کے ویڈیو کا کہتے ہیں ہم کا بہت شکریہ یار آپ کی محبتوں کا شکریہ اور جتنے بھی بھائی چینل پر نیو آئے ہیں لائک شیئر سبسکرائب کر جیئے گا تو دیکھیں دوستو ماشاءاللہ آج بڑی اچھی دوپ نکلی ہوئی ہے تو کل تو بالکل بھی دوپ نہیں نکلی تھی یہ دیکھیں الحمدللہ آج نا ساجد بھائی کے لیے بھی دعا کرنا اللہ پاک ان کو صحت ندرستی دے اور جتنے بھی ہمارے بھائی کوئی بیمار ہیں اللہ پاک سب کو صحت ندرستی دے آج ویسے کبوتر بازی کا جو ہے نا پرفیکٹ موسم تھا میرا دل کر رہا تھا پہلے جب میں اوپر آئے ہوں نا پہلے میرا دل کر رہا تھا کہ چلو کبوتروں کو نکال کے نہ اوپر بٹھا دیتا ہوں پھر میں نے سوچا یار مجھے تنگ کریں گے کیونکہ دوستو ساجد بھائی ہیں وہی اڑاتے ہیں وہی کبوتروں کو بند کرتے ہیں ان کے لیے سانی ہیں مجھے اتنا زیادہ نہ پتہ نہیں ہیں مجھ سے بند نہیں ہوتے کبوتر شام کو یہ بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو کبوتر نہ مجھ سے بند نہیں ہوتے اس وجہ سے میں نے سوچا پھر چلو نکالنے تو ہیں کبوتر باہر تو ان کو میں بیٹھے بیٹھے نلائیاں دے دیتا ہوں تو یہ دیکھیں دوستو کبوتر نلائیاں کر رہے ہیں تو جس طرح جس طرح یہ نہاتے جائیں گے تو پھر میں یہ اوپر والا ویڈیو جو ہے نا یہ کھول کے تو الحمدللہ ان کو اوپر جال میں بھیج دوں گا تاکہ جناب جی یہ تھوڑی دیر دوب شوب سکھیں تو خوشک ہو جے پھر انشاءاللہ شام کو دانہ ڈال کے ان کو بند کر دیں گے تو دوستو دو چار کبوتر جو ہیں وہ ہمارے ڈھیلے بھی ہوئے ہوئے ہیں موسم اس طرح کا ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے پرندوں کی کیر کیا کریں اللہ پاک اب تو سارے جنہوں نے شوق کرنا سب نے اپنے کبوتروں کو پٹائیاں دے دی ہیں تو ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سب کے کبوتروں کو سب کے پرندوں کو بیماری سے محفوظ رکھے ہر انسان نے محنت کی ہوئی ہے پورے سال کی محنت ہے اور ان کے اپنے پرندے جو ہیں اڑتا ہوا دیکھ کے اللہ پاک ان کے نصیبوں میں کرے کہ وہ اپنے پرندوں کا اڑتے ہوئے شوق دیکھے کون کس طرح اڑکے آتا ہے کیا کرتا ہے یہ بازی میں ہی پتا ہوتا ہے انسان سارا سال اڑتا ہے کبوتروں کو اور اس کے بعد جناب جی انڈ ریزلٹ خوشی اسے تب بھی ہوتی ہے جب وہ مور لگا کے اڑکے آتا ہے پھر اس کو پتا چلتا ہے اپنے مالک کو کہ یار یہ میرا کبوتر کتنے جوگا تھا پھر اس کو اصل خوشی تب اس کو ملتی ہے جب وہ بازی میں اڑکے آتا ہے تو اسی لیے دوستوں ہماری دعا ہے کہ جن جن ہمارے شکین حضرات بھائیوں نے اپنے کبوتروں کی پر پٹائی کر دی ہے اللہ پاک سب کے پرندوں کو بیماری سے محفوظ رکھیں آپ سب لوگ بھی اپنا خیال رکھئے گا تو انشاءاللہ کل ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اکیلہ بیٹھا ہوں دوستوں کیا گپ شپ کروں آپ سے تو کچھ کافی بھائیوں نے ہمیں ویڈس ایپ پہ بھی میسیج کیے کال بھی کی کہ آپ نے ویڈیو نہیں بنائی خیریت تو ہے تو جتنے بھائی ہم سے پیار کرتے ہیں ہم سب کا بہت بہت شکریہ آپ ہیں آپ ہمارا شوک دیکھتے ہیں تو ہم بھی شوک کر رہے ہیں ورنہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے یہ سیٹ اپ بنایا ہے سارا تو آپ لوگوں کو شوک دکھانے کے لیے سیٹ اپ بنایا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اچھا شوک دکھائیں گے دوستو الحمدللہ ابھی تو آپ کو پتہ ہے نئی چھت بنائی ہے تو ہم کس طرح اس سیزن تو نہیں شوک کر سکتے لیکن انشاءاللہ یہ جس اسو وساق جیڑ یہ شاہ صاحب تاہر شاہ صاحب کی چھت سے ہم شوک کریں گے اڑائیں گے کیونکہ اس ساری تیاری ادھر کی ہوئی ہے تو یہ ہمارے کچھ بہت ہی پیارے بھائی ہیں دوست ہیں انہوں نے بڑی فرمائش کی یار اپنے گھر سے شوک کرو اپنے گھر سیٹ اپ بناو ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے اللہ پاک نے سبب بنا دیا تو ہم نے جناب جی یہ دیکھیں الحمدللہ کہ یہ میرے اللہ پاک کی میر بانی ہے یہ دیکھیں جی سیٹ اپ بھمانہ ہم نے بنا لیا کمپلیٹ ہو گیا آپ سب بھائیوں سے شیر بھی کیا تھا اور آپ سب بھائیوں کو پتہ ہے جب ہمارا افتتاہ ہوئے ہیں تقریباً 20-20 دن نہیں ہوئے ہیں افتتاہ کیے ہوئے تو اتنی جلدی تو دوستوں ہم تیاری کرنی سکتے ہیں تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ لگیں ہوئے ہیں تو ہمارے ماشاءاللہ ہمارے بریڈ سینٹر ہیں دو ایک شباز بھائی اوروں کا اور ایک زہور خان صاحب کا ادھر ماشاءاللہ کافی بچے تداد کے ساتھ بچے پڑ رہے ہیں کچھ بچے باہر بھی آگئے ہیں تو ہم ان کو لے کر نہیں آئے ہیں کیونکہ ابھی موسم اس طرح ہم جو بچے لے کے آئے تھے ان میں سے کچھ بچے مر بھی گئے ہیں اور کچھ ڈیلے پڑے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ وہ جو ایک ایک پرکہ ہو جائے گا تھوڑا بڑا ہو جائے گا موسم کھل جائیں گے پھر دوستوں ان کو لے کے آئیں گے اور یہ جو چھوڑے ہوئے ہیں یہ بڑے پھرت کے کبوتر چھوڑے ہوئے ہیں وہ اس وجہ سے کہ چلو ساتھ ساتھ پکے ہوتے رہے تو اصل تیاری جو ہے دوستوں وہ تو انشاءاللہ جب ہم اپنے بریڈ سینٹر کے بچے لے آکے چھوڑیں گے نا اس وقت اس کی اصل تیاری ہونی ہے تو ابھی تو بس یہ ٹائم پاس ہے تو کبوتر پکے ہوتے رہیں تاکہ جب وہ ہمارے بچے ہیں تو دو دو تین تین کر کے ہم اس کے ساتھ باہر نکالیں اور ان کو گجائیں تو وساق جیڑ ہم کھیلیں گے انشاءاللہ شاہ صاحب کی چھت سے کیونکہ ادھر ہی تیاری کی ہوئی ہے اس کے بعد انشاءاللہ دوستوں اللہ کے گھر پہ بڑی امید ہے اللہ پاک آپ سب بھائیوں کو صحت اندرستی دے زندگی دے اللہ پاک ساجد بھائی کو صحت اندرستی دے زندگی دے ہمیں دے تو انشاءاللہ آپ کو ایسا شوق دکھائیں گے اسو کے اندر ہی کوشش کریں گے اسو کے اندر ہم نے اگر بازیاں نہ لگی تو انشاءاللہ کپوں میں ضرور انٹریاں کرائیں گے لیکن ہم چھوٹی مٹی شوق بھی کریں گے تو اس کے بعد دوستو جو نیکسٹ آنے والا دو ہزار پچیس کا سیزن ہو جائے گا پھر انشاءاللہ چل سو چل لائے پھر نہیں ہم نے ٹلنا ہماری انشاءاللہ پوری محنت سے پوری تیاری کر کے اپنے دوستوں کو اپنے چاہنے والوں کو اپنے بھائیوں کے ایک اچھا شوق دکھائیں گے اور آپ سے سب سے بھائیوں سے دعاوں کی اپیل ہے کہ یار آپ ہمارے لیے بھی دعا کیجئے ہم بھی آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں تو الحمدللہ کل انشاءاللہ ایک چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی آپ کا بھائی راشد آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ